صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نہ دھیلا چھوانی جوتا گانٹنے اب تو جوتے کوئی گھڑواتا ہی نہیں اب تو گانٹنے کا رواج ہی نہیں اب تو بچے نیاں ہی لیتے تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چھوانی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو راکھلے تو کہتا کیوں رکھوں جی میری چھوانی آتا میں نے چھوانی لے اور نراض ہو جاتا تھا چار بیٹھنیوں کی شادی کیے اس نے پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرائے جاتا اور آج بھی وہی بیٹھا ہے تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کی چھوانی ہے تو مجھے کہتا ہے پتر میرا تے موہ بھی نہیں ٹوپیا میرے ساتھ فوٹو تو میں کہتا ہوں یار تمہیں ایک انسان ہے تو ایک مثال ہے جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا چندہ ہی چندہ اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شاہ ہے میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان چلان نہیں کرنا مدرسہ نہیں ہے میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی کبھی نہیں کمزوری آئی رونے کا مزاج بھی نہیں وہ چل رہے ہیں مدرسہ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندہ نہیں آیا ہے کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا رہے ہیں اس سے نکلیں تو بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی لا يسعلون الناس الحافہ وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے یہ صحابہ صفحہ کی بات کی قرآن پارنے لپٹ لپٹ کر سوال خبردار تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھو عزت کی زندگی جی ہوگی اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں اگر وقار سے جینا ہے سارو تھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی پلار نہیں ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا پھر تیرا پانچ مرلے کا مکان اگر تُنہے فرار کا مکان خریدا ہے نا چھے کنال کا تو اس سے تیرا پانچ مرلے کا وقار والا گھر بڑا شان جا اس سب کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو آتمتائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تُنہیں اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے آتمتائی کا نام ہے نا آج تک سخابت اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے اس نے کہا جیک ہے پونسا کرنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چیرے پر نکاب اڑ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کارتے دیکھا سب لوگ اس زمانے کے اتنے پڑے لکھے شوارہ عدیب سب میں نے بلائے بابا لکڑیاں کارتا تھا توجہ ہے میری باگ پر کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا میں نے کہا بابا آپ کو ہی بتا جا آتمتائی کی دعوت ہے کہنے لگا بیٹے پتہ ہے تو میں نے کہا جانا نہیں کہتے ہیں بابے نے عجیب جواب دیا کہنے لگا مجھے نہ اپنے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگا ہے کس کا چسکہ آج کا چسکہ یہ ہے کہ جیسی کو پارٹی کیسے ڈال لی ہے کیسے مفت کی روٹی کانی ہے کس کچسکہ لگ گیا اپنے ہاتھوں کی بولیے میرے نا مدرسے میں ایک لائک بچہ پڑتا ہے مالدار گرانے کا تھا تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دورانے طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھرکی میں لے کے کھڑا ہو گیا تو وہ چار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے پونے کو بھی لگ جاتا ہے لیکن جب دوپیر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لٹھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کر رکھتا ہے توجہ میری بات پر رکھیں پھر وہ زمین پہ بیچتا ہے اور جب وہ پونہ کھولتا ہے نا کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر بائیس ہزار کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے اتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور ان کو لفظ نہیں چیدے پڑنے آتے ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگئے صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی ہے کھانا تو ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا مفت کا تو یاد رکھیں میند کی کمائی ایک حسن ہے ایک وقار ہے وہ جو بندہ پچاس لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا ہے بھی نہیں بچارا پیسوں کو وہ بینکٹوں میں آئے اور بینکٹوں سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا لیکن جو چھ سو روپیہ دیاری لیتا ہے نا اس کو جب شام کو ملتی ہے تو تین دفعہ ہاتھ ساف کرتا ہے اور تین دفعہ بسم اللہ شریف بڑھتا ہے اور پھر وہ جیم میں ڈالتا ہے پھر وہ حساب کرتا ہے کہ پچاس کہاں لگانے ہیں ساٹھ کہاں تو خودداری سے جیو بابکار رہو گے باعزت رہو حاتم تائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگ گیا ہے اب مفت کے دسترخان پر مجھے مزا نہیں آتا تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں میں نے کہا تو اس نے مجھے پانچ دینار نکال کے دی کہنے لگا یہ لے جاؤ حاتم تائی کو نہ دینا وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا ہونا اسے دے دینا یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے چلو میرا بھی عیصہ پڑ جائے گا تو حاتم تائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا چیرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ میں تو امیر ہو کے سخی ہونا تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے آج شمجائی ہے تیری سخاوت کی پڑی ہے نا حدیث پار حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے آکے کہا یار رسول اللہ کچھ دیجئے حضور مجھے کچھ ہے بولیے اور میرے معبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں حضور کچھ دیجئے تو نبی کریم علیہ السلام نے آج علاق بات کر دی فرما تیرے پاس کچھ بھی نہیں اس نے کہا حضور میرے گھر میں ایک بیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اوڑنے کا اتنا غریب کو بندہ اس وقت بیٹھے میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو جو چھپے ان کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کرو کوئی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو صرف ایک ہی کمبل ہو لیکن یہاں بیٹھے میرے سمیتھ ہر تیسرے بندے کو آپ پوچھ لیں کہ حالات کیا ہے تو کہے گا دعا کرو بڑی مشکل ہے اتنا غریب کوئی بندہ موجود ہے لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا دعا کریں کوئی ایسا پیر مل جائے جو مجھے اللہ دین کا چراغ دے دے تاکہ نوٹ کسی طریقے آ دے اور وہ نہ تھا جو کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا وہ بھی کہتا ہے پہلے پچیس ہزار دو کوئی تو سٹیج پہ تو کہتا ہے حضور دیتے ہیں اور یہاں چب تک تیرے اکاؤنٹ میں نہ جائیں تیرا کام ہی نہیں چلتا جیب تا ماشا ہے ایک صاحب نے بڑی دور سے مجھے فون کیا کہنے لگے ٹائم دے دیں میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں مسئلہ نہیں ہے ہم اتنے بڑے لوگ ہی نہیں آ جائیں گے کہنے لگے آپ بتائیں مطلب کاؤنٹ نمبر دے دیں میں نے کہا یار آپ میں گلے جگہ فون کر لیا میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہمیں پتا ہے اپنی حصیت کا انشاءاللہ حضر ہو جائیں کہ آپ سے بات ہوگی کہنے لگے نہیں آپ کو تو کچھ بتانے پڑے جاؤ کچھ بتائیں کچھ بتائیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں ایک گاڑی ہے جس پہ صبر کرتا ہوں اگرچہ مکان میرا دو کمروں کا ہے اور کبھی اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ تمنہ پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو میں بڑی اتمنان بخز زندگی گزارتا ہوں تو مجھے میں آ جاؤں گا کہنے لگے نہیں تو اڈی میرے بانی کچھ دس ہو میں کہا تین کرول ربیہ دے چاہتا کتنا جی اللہ جانتا ہے اس آنے کے لیے بات نہیں کر رہا مسجد میں ہوں چاہ سے بھی نہیں کتنے دیں اگر میں نے اپنے لفظ ہی بیچنے ہیں تو اب میں پچیس چالیس ازار میں بک جاؤں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے تو ریٹ لگاؤں تو میری عصیت یہ ہو کہ چالیس ازار پیان اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا نمحول ہوں اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نہیں کروں اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیجتے ہیں غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں آپ لوگوں نے مارکٹیں بنائی آپ مارکٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکٹوں میں اس طرح کی چیزیں بھکنے کہ ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتی کیا ہے ہم نے یہ ماحول بنایا ہے بہرحال بہر دور نہ نکل جائے واپس آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ایک کمبل ہے اور ایک حضور نے فرمایا لے کے آ یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے ارز کر رہا ہوں اگر کہ امام جلال الدین سجیوتی نے تفصیل دور منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیار کہا ایک کمبل یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو ایک پیالہ اس سے بھی کوئی غریب ہوگا حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی کون خریدے گا ایک شخص نے کہا ایک بنار ایک نے کہا دو حضور نے دو دینار میں بیچ دیا وہ بولا نہیں کہ حضور دو ہی تو چیزیں تھی وہ بھی بیچ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دینار کا کھانا لے جا اور ایک دینار کا کھانا خرید کے لاؤ وہ لائے حضور دیانس کہتے ہیں بندہ بڑے نسیقوں والا وہ جب کھانا خرید کے لائے تو اس میں دستہ میرے نبی نے دست مبارک سے لگایا حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے نوجوانوں غور کرو اگر معاشرے کو سوار نہ ہے تو اس چیز پر محنت کرو فرمایا یہ کھانا پکڑ رسی پکڑ جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ کے لاؤ کھا بھی اور کھلا بھی پہن بھی اور ہے پہنا بھی جا حضور نے فرمایا پندرہ دن مجھے نظر نہ آنا یا کام کر جا کے منت کرنا ہے علیہ السلام کا شیوہ ہے آج پوری دنیا میں مالکہ شکول مشہور ہے دھوکہ معروف ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کی ایسے ایسے طریقے کہ کبھی سنیں تو شرم سے سر جھگ جاتا ہے یہ میار ہوتا ہے اللہ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں وہ مانگ کر کے کھائیں یہ میار ہوتا ہے کسی کونے پہ بریک لگتی گیا تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں خدارہ محنت کی عادت وہ سیابی چلے گئے پندرہ دن کے بعد آئے یہ لفظ ایمام سجوتی نے لکھے پندرہ دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے حضرت ایانس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تھا کہ پتا تو چلے تو وہ مسکرائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا آپ سارے گھر کے برتن بن گئے یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے پہلے ایک کمبل تھا آپ سارے گھر کے بستر بن گئے اور ایمام سجوتی کہتے ہیں انہوں نے جیم میں ہاتھ ڈالا تو دس دینار نکالے عرض کی حضور رکھ لے میں صحابہ صوفہ کے لنگر میں عصا ڈالنے گا یہ قبول کر لے مجھ سے میربانی فرمائیں اوہ مالی دا مالی دا کم پانی دےنا پر پر مشکاں پاوے اوہ مالک دا کم پھل پھل لان لاؤے یا نا لاؤے کم پھل لاؤے